پاکستان اور انڈیا میں نیکسٹ ای بے یا ایمازون کیوں نہیں بن سکتا ہم کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایمازون کے اوپر ہمارا اکاؤنٹ بن جائے یا ای بے پہ ہمارا اکاؤنٹ بن جائے اور ہم ڈراب شیپنگ کر کے پیسہ کم آ لیں وائی ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کو کیوں نہیں سمجھتے ہم محنت کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے ہمارے پاکستان میں انڈیا میں کیا کمی ہے لوگ نہیں ہے ٹیکنولوجی ایویلیبل نہیں ہے یا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے اس سب پیسٹن کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں کیوں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کیوں ہم لوگ ہر ٹیلنٹ ریسورس ہونے کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیشہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو اے نمپورے ہیں what we are doing what you are doing have you ever thought about it میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں کیوں نہیں علی بابا کی آپ لوگوں نے کہانے سنی ہوگی چائنہ میں just our neighbor انہوں نے کیا کیا وہ ایسے background سے ہے جہاں پہ دن کا کھانا بھی بڑا مشکل تھا جیک ما خود بتاتا ہے اپنی جو ہے نا conferences میں جہاں پہ بھی جاتا ہے public talks میں بتاتا ہے کہ اس کے پاس ان کا گھر بہت غریب تھا لیکن اس نے علی بابا کھڑا کر دیا علی بابا آج majority چائنہ کے جو trade ہے اس کو ہندل کر رہا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کو اس کے پہ گیر ان چائنہ بیٹ جائے گا ہاں اس کے پہ گیر my belief is e-commerce is the future and e-commerce is going to replace lot of traditional way of doing business all these small business entrepreneurs remember one thing 80% of the small business in the future must be globalized the world can never have one model if the world has only one correct model the world is too boring we need to have all kinds of models and the people who do the model should believe in the model and i believe what i do our philosophy is to empower others to sell empower others to service empower make sure the other people are more powerful than us remember one thing today for ourselves our gmv last year is more than 550 billion US dollars کیوں ہمارے پاکستان میں انڈیا میں ایسی جو ایرے مثالیں بیدا نہیں ہوتی ہمارے پاس صرف جو جو ہمارے پاس ٹک ٹک کے اوپر ڈانسر بیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں بیدا ہوتا کیوں وائی ایک مین ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ کوپی کیٹس ہیں ہم لوگ محنت کرنا نہیں جانتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں محنت کرتا ہوں اگلے پانچ یا دس سال تک میں کامیاب ہو جاؤں گا ہم بلیو نہیں کرتے اپنے آپ میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ we are shit we cannot create something so ordinary اور یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ گورے is special انگریز are special because they are just living in US UK Canada just because of that they are entitled for every success no اپنی history اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے ہسٹری میں کتنے ہی کامیاب لوگ ہمارے ریجن سے لیکن اب کیا ہو گیا ہمارے لوگ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے technology بھی ہے ان کے لئے کام کر رہے ہو آپ Fiverr کے اوپر لگے پڑے ہو ایک دوسرے سے jobیں چھیننے App work کے اوپر لگے پڑے ہو trick سزما رہے ہو scamming کر رہے ہو scam call کر رہے ہو ہر طرف دماغ چلتا ہے ہمارا کیوں ہمیں ایک legitimate چیز نہیں بنا سکتے دوستو یقین کریں اگر آپ لوگ میند کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لئے resources enough ہیں ہر ایک بندہ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے اگر وہ میند کرنا شروع کر دیں e-commerce کے اوپر واپس آتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں اس time ایک وہی وہی same pattern repeat ہو رہا ہے جو یونائٹی سٹیٹس میں 1998 1997 2000 میں تھا سمجھ لو کہ اگر کہا جائے USA کے بندے کو کہا جائے کہ تمہیں time travel کر کے 1998 میں چلے جاؤگے اور وہاں پہ بھی آپ کے پاس internet ہر چیز یہی ہوگی تو آپ کیا کروگے آپ جانا چاہوگے وہ کہ مجھ ابھی بھی بھی جو میں اس time میں جا کے تو میں فکر دوں گا میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیں آپ لوگ کیا کر رہے ہو کیا کچھ کر رہے ہو بس کوپی میں پیسے بن جائے innovation میں production میں کیوں نہیں آتے ہو اپنے شاپی فائی ورڈ پریس کے سٹور کیوں نہیں بناتے ہو پاکستان کے لئے بناؤ نا سٹور جہاں پہ آپ لوگ امانداری سے آرڈ پریس کرو اپنی چیزیں پاکستان میں بیچو پاکستان میں دراز ہے انڈیا میں کافی سارے فلپ کارٹ ہے یہ جتنے بھی ویب سائٹ ہیں میں آپ کو بتاؤ ان کے پیچھے کہیں نہ گئیں ویسٹر آئیز بندے اور انویسٹرز ہوتے ہیں کریم کو دیکھ لیں کریم کے پیچھے بھی جو ہے نا کریم جو گاڑی ہے جو آپ کریم اور یہ جو ٹیکسی سرویسز ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی ویسٹر آئیز لوگ ہیں کیوں ہنڈر پرسنٹ ہمارے لوگ آگے نہیں آتے ہمارے لوگ گدے کی طرح کام کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو سنگل مین سنگل مین سنگل وومن can create their own store پیمنٹ gateways available ہے پاکستان میں انڈیا میں آپ کے پاس ورڈ پیس available ہے آپ کے پاس shopify available ہے سارے آپ کے پاس tools available ہیں بہت easy ہیں ایک چھے منی تو لگا دو اپنا e-commerce store بنانے پاکستان میں چھوڑو USA کو UK کو ان کو چھوڑو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس USA اور UK کو ملا کے UK almost 70 to 80 million اور USA سے 300 something around 500 million جو ڈا لوگ بنتے ہیں ٹھیک ہے half a million India billion Pakistan 230 almost million people ہمارے پاس population دیکھو یار کہاں جا رہے ہو market کتھ بڑی ہے Pakistan میں India میں آپ کے پاس youth بہت زیادہ ہے ذرا سٹیٹس چیک کرو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ 2018 سے 35 40 تک majority ہے سچ wonderful time کہ آپ کوئی بھی بیزنس فلوریش کرنا چاہتے ہو کرو لیکن امانداری سے کرو مشکلات ضرور ہوں گی اور problems آئیں گی ہر جگہ پہ آتی ہیں کیوں نہیں آتی scamming بھی ہوگی لوگ آپ پروڈکٹ لے کے اور there is another message for other people کہ ہم لوگ جب کوئی چیز order کرتے ہیں ہمیں honestly وہ چیز deliver ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ scamming مت کریں اس کے بچنے کی تھوڑے بہت طریقے بھی ہیں ہمارے پاس ٹک ٹاک available ہے ہم اپنی e-commerce کی platform کھڑے کرتے ہیں تو لیس have a debate کیونکہ ام up for it and you can become successful in Pakistan and India let's start doing it today آپ کے پاس بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو آپ سیل کر سکتے ہیں پاکستان انڈیا میں میری حبیل چاہیئے آم ready for it کمن ڈان بیلو in comment section take a step today right now right you will shine اپنا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا ملتے ہیں next video